یہ زمین یہ کس کی ہیں ہم دعویٰ کہتے ہیں یہ میری زمین ہے یہ میرا باگ ہے یہ میرا کھیت ہے یہ میری جائداد ہے یہ میرا گھر ہے اے دوستو اس طرح تیری میری کرنے والے بڑے آئے جنہوں نے دعویٰ کی کہ یہ میرا ہے وہی بات حضرت شاہد غلام علیہ الرحمن اللہ علیہ کے قدمت میں ایک بادشاہ آیامی رئیس آئے وہ نے کہا حضور آپ کی خانگاہ بڑی کمزور ہے میں آپ کے لئے اپنے محل کا گناہ ایک کا خاص کرتا ہوں آپ وہاں تجھیک لے جائیں آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کیا بات کرتا ہے جانے والے وہ جب جانا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے اس لئے اپنا گھر یا بیگانہ گھر دونوں برابر ہوتے ہیں نیا گھر یا پرانہ گھر دونوں برابر کس طرح برابر ہوتے ہیں چھوڑنے پڑتے ہیں کیا ایزہ ہوگا کہ کوئی محل میں جائے چلا جائے تو جب وہ کور میں جائے گا تو محل لے جائے گا اور اگر جھوپڑی میں ہے وہ مر جاتے جھوپڑی نہیں لے جائے گا آپ نے فرمایا کہ دونوں چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے تو کیا فائدہ ہے اس چیز کو رکھنے کیا جو بھی تبلیغ کر کر میں تو ان کی خادم خاکپا بھی برابر نہیں میں تو ان کی جوجیوں کو اٹھانے کے قابل نہیں سچی بات ہے میں تو میرا اندر سارا بیماریوں سے بھرا پڑا اور بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر ان چیزوں کو گزنے نہیں دینا ہے حقیقت یہ ہے اس مقصد کیلئے یہاں جب وہاں کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ جب وہاں ہو گئے اور واوا ہو جائے یا اخبار میں خبر لگ جائے اس سے کوئی ذرا برابر دلچسپی نہیں ہوئی چاہیے اگر میرے دلچسپی ہے اخبار میں خبر لگ جائے ٹی وی پر آ جائے ریڈو پر آ جائے تو حیف ہو میرے حال یہ تو وہ بات ہی نہیں ہے کہ اس کیس کو اس طرح شورت کا ذریعہ بنایا جائے یہ تو تباہی اور بروادی کی بات ہوگی اگر یہ دل میں خیال ہو رہے ساتھ فیدہ